بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں پانچ ڈیفرنٹ قسم کے ہمس تو بنانا شروع کرتے ہیں ہمس بنانے کے لئے ہم نے ایک فل لسن لے لیے اوپر سے ہم نے تھوڑا سا کاٹ لیے اسی طرح ہم نے شبلہ مرج سورہ کلر کے لے لیے اور یہ گاجہ لینی میڈر سے ہم نے دونوں کو کاٹ لیے بیچ ہم نے نکال لیے مرچ کے تو ان کو ایسے کریں گے پہلے تیل لگا دیں گے تھوڑا سا زتون کا میں تیل لگا رہی ہوں اسی طرح ان کو تھوڑا سا ہم نے زتون کا تیل جو لگانا سرمبال لیں گے اون میں پھر رکھ دیں گے اس کو روس کا لیں گا اور لسن کو اسی طرح ہم لگا کے ہم نے ایک پول لے لیے اس میں اس کو کور کر دیں گے وہ بھی اس میں رکھ دیں گے اور اس کے اون میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹی کے لیے ابھی ہم بنانے لگ گئے ہیں روسٹ گالک ہومس نمک لے لیے ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون انار کچھ لے لیے پاسلے فریش لیمن جوز چنیں ہم نے ٹن والے لیے ہیں ڈیڑھ کپ ہیں ان کو اچھی طرح سے پانی میں دھو لیے زاتون کا تیل لیے لیے اور تہینی ہم نے لیے لیے پیسٹ ہم نے ایک چھوٹا بلنڈر لیے لیے اس میں سب سے پہلے ہم چنیں شامل کریں گے لسن جو روسٹ ہوئے اس کے چن کلی ہیں جو ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور کالی میرچ شامل کر دیں گے زاتون کا تیل شامل کریں گے تہینی پیسٹ ایک ٹی بل سپون ہم نے ڈالا یہ آپ ٹھکنے کی حساب سے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جب آپ بلینڈ کریں گے تو اگر آپ کو مزید اور چاہیے تو اس کو شامل کر سکتے ہیں دو ٹی بل سپون ہم نے ڈالیں پانی اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے پیسنے کے لیے ہم اب اس کو گرینڈ کر لیں گے زاتون کا تیل تھوڑا سا اوپر ڈالیں گے سن ہوئے روسٹ ہوئے پر تھوڑا سا ایسا رکھیں گے چنیں سابہ تھوڑا سا چن اوپر رکھ دیں گے سپری کا ایسے اوپر تھوڑا سا ڈس کر دیں گے اسے کلر خوبصورت لگتا ہے پاسلے تھوڑا سا اس طرح اوپر لگا دیں گے نار کے دان میں یہ ہمارا ہومس جو ہے بالکو تیار ہو چک ہے اب یہ ہم بنا رہے ہیں روسٹڈ کرٹ ہومس اس کے لئے ہم نے دو گاجریں جو ہم نے روسٹ کر لی ہیں دو کلیاں ہم نے تازہ جو لسن لے لی ہیں وان اڈ ہاف کپ ہم نے بوائل جو چک پیس وہ لے لی ہیں اویلیف اویل لے لی ہیں اور یہ لیمن کا جوس تہینی پیسٹ ہم نے کچھ لے لی ہیں پاسلے ہم نے لے لیے فریش نمک لے لی ہیں ون ٹی سپون کالی میریچ ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون اور یہ سموک پپریکا ون ٹی سپون تو بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے ایک بلینڈر میں چنے ڈال دیں اب ہم اس میں گاجر اور یہ بھی لسن میں ڈال دیں گے سارے مسالے بھی اس میں شامل کر دیں گے لیمن جیوس دو ٹی بل سپون زاتون کتیر دو ٹی بل سپون تہینی پیسٹ دو ٹی بل سپون ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ساری چیزیں ہمارے اچھی طرح سے گرینڈ ہو جائیں ہم اس کو ہم نے ایک بول میں ٹراسفر کر لیا اب اس کو اوپر سے ہم گانش کریں گے تھوڑا سا اوپر زاتون کا تیل وہ ڈالیں گے پتلی پتلی ہم نے فریش گاجر وہ کٹ دی اس طرح اوپر لگا دیں گے اوپر چنے کچھ اوپر رکھیں گے اس طرح فریش پاسلیں اوپر ایسا تھوڑا سا لگا دیں گے تھوڑا سا پپریکا اوپر ڈس کر دیں گے یہ ہمارے بلکو تیار ہو چکے ابھی ہم بیٹ روٹ کا بنانے لگے ہیں ہمس یہ ہم نے بیٹ روٹ لے لئے چکے چکندر بوائل چکندر ہے ساتھ لسن کی دو کلیا ہم نے لے لئے لیمان جیوس اور یہ نمک ون ٹی سپون ہے زیرہ پورٹر ہاف ٹی سپون پپریکا ہاف ٹی سپون تھوڑا سا ہم نے کلونجی کے دانے لے لئے چنے ہم نے بوائل لے لئے ونہ ہاف کپ اور زاتون کا تیل اور تہینی پیسٹ تو بنانا شروع کرتے ہیں چندر میں یہ چندے ڈال دیں گے اب اس میں چکندر اور یہ لسن بھی شامل کر دیں گے مسالیں بھی اس میں چلے جائیں گے پپریکا پورٹر اس میں شامل کر دیں گے منجیوس دو ٹی بل سپون تہینی پیسٹ ہم دو ٹی بل سپون اس میں شامل کریں گے جاتون کا تیل شامل کریں گے دو ٹی بل سپون ہم نے ایک بول میٹر آسور کر لیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تیل شامل کریں گے جاتون کا تھوڑا سے بٹ ٹوٹ چکندر کی پیسے جو ہم نکال لیا ہے تھوڑا سا اوپر وہ ڈالیں گے انار کے دانیں اس طرح اوپر تھوڑا سے گانش کریں گے کلونجی کے دانیں جو ہم نے لیا ہے وہ اس میں تھوڑا سا اوپر اس طرح لگا دیں گے ویکارڈو مینٹ اور پیس ہوموس ہم بنا رہے ہیں چنیں ہم نے لے لیا ہے بوائل ون ان ہاف کپ ہے لیمون کچھ جووس ہم نے لے لیا ہے تہینی پیسٹ جاتون کا تیل ویکارڈو ہم نے ایک لے لیا ہے پودین کے پتے اور دو ہم نے کلیا لے لیا ہے لسن کی نمک لے لیا ہے ہم نے کالی میرچ لے لیا ہے شامل کر لیے اب اس میں وہ دینے کی باتتے ویکارڈو وہ شامل کر دیں گے لسن میں سالے جو اس میں شامل کر دیں گے نمک اور کالی میرچ لیمون کا جووس ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہم نے فروزن مٹر لے لیا ہے ان کو تھوڑا سا ہم پانی میں وائل کر لیا ہے جاتون کا تیل شامل کریں گے دو ٹیبل سپون تہینی پیسٹ سپون ہم اس میں شامل کریں تھوڑا سا ہم پانی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہم پانی اس میں ڈالیں گے سب چیزوں کا ہم گرینڈ کر لیں گے ابھی ہم تھوڑا سا اوپر سے گانش کر لیں گے جاتون کا تیل پہلے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا مٹر اوپر اس طرح ڈال دیں گے خود دینے کی پتی اس طرح ڈال دیں گے خود دینے کی پتی اس طرح ڈال دیں گے تھوڑا سا اوپر پاسل اس طرح ڈال دیں گے اوپر لگا دیں گے اس میں ہم روسٹڈٹ ریڈ پیپر حومس اس کیلئے ہم نے ایک شملہ مرچ لی لیں اس کو ہم نے روست کر لیا ہے روست گالک لے لیا ہے اور یہ کہ ہم نے سورا کلر کی تازہ مرچ وہ چھوٹے پیسز کر لیا ہے چنے ہم نے بائل لے لیا ہے ون ان ہاف کپ نمک لے لیا ہے ون ٹی سپون یہ ہم نے کچھ مکس سیڈ لے لیا ہے اور اس میں بلیک سیڈ بھی اس کے اندر ہم نے مکس کر لیا ہے مسالوں میں ہم نے لیا ہے پپریکا پورڈر ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم نے زیرہ پورڈر لے لیا ہے لیمن جیوس لے لیا ہے اور ستون کتیل اور تہینی پیسٹ ہم نے بلینڈر میں ہم چنے ڈال دیں گے اب اس میں یہ مرچیں شامل کر لیں گے گالک بھی اس میں ڈال دیں گے سورا کلر کی جو ہیں فرش چیلی وہ بھی شامل کر لیں گے مسالے اس میں ڈال دیں گے نمک نمک آپ نے زیکی کے مطابق آپ زیادہ اور کام کر سکتے ہیں دو ٹی بل سپون ہم اس میں لیمن جیوس شامل کریں گے زیتون کتیل دو ٹی بل سپون وہ بھی شامل کریں گے دو ٹی بل سپون ہم اس میں تہینی پیسٹ وہ شامل کر لیں گے پانی اس میں شامل کریں گے سب چیزے کو ہم گرینڈ کر لیں گے ہم اس میں ہم زیتون کا تیل اوپر ڈالیں گے گانش کر نکلیں تازی جو ہے سرخ میرچ کٹی ہو وہ اس طرح اوپر تھوڑا سی سر لگا دیں گے مکس سیڈ جو ہم نے لیے ہیں وہ اس طرح اوپر اس طرح لگا دیں گے چنے اوپر تھوڑا سی لگا دیں گے ہم نے سموک پپریکا کچھ لیے ہمارے پانچو ہی رسپی جو ہمس کی ماشاءاللہ بہت ہی زبادست بنی ہے اور آپ اس کو پیٹر بریڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سیلٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپس وغیرہ اور آج کل گرمیوں کا موسم ہے بابی کیو پارٹی ہو رہی ہیں بابی کیو پارٹی میں بھی آپ بھی ضرور بنائیں اگر ہماری رسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائز ضرور کر دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈی کے ساتھ ایک نئی رسپی کے ساتھ بہت سار دعا کے ساتھ آجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت سار خیار رکھئے گا اللہ حافظ